اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب ویورس یہ بڑی شرٹ کے بچے ہوئے کپڑے کے ساتھ آپ کو جو ہمارا کپڑا بات جاتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم سٹائلش شرٹ تیار کر سکتے ہیں چھوٹی بچی کی چھے سے سات سال کی بچی کی آپ جو ہے وہ شرٹ ریڈی کر سکتے ہیں جو بڑی شرٹ کے بیسز بچے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بڑی شرٹ ریڈی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ سے جو کتریں اتر ہی ہیں تو اسی میں سے جو ہے ہم چھوٹا بیس نکالیں گے جتنا بیس ہمارا بچہ اسی میں سے چھوٹی شرٹ کا بیس نکالیں گے اس کا تیار کریں گے تو اس کی ڈیزائن ہی کچھ اس طرح سے کی یہ سائیڈ سے ایک سائیڈ سے جو کتر اترتی ہے ہماری وہ میں فرنٹ سائیڈ بناوں گی اور یہ تھوڑا سا پیس جو بارڈر والا بچہ ہے وہ سلیپ بن جائیں گی اور بیک سائیڈ کا جو ہے وہ بازوں کے اوپر سے جو بچا تھا برینڈٹ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ تقریبا پونہ آگز سے بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جو بازوں کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ والا پیس جو ہے وہ باز گیا تھا تو وہ ایک بیک سائیڈ نکلائی اس کی یہاں پہ یہ بڑی شرٹ کے جو کچھ پیسز بچے ہیں لے اس کے وہ ہی میں اس کے ساتھ ہٹ ایج کروں گی یہاں پہ فرنٹ والی سائیڈ پہ میں اسے اوپن لوپ کے ساتھ جو ہے وہ تیار کروں گی یہاں پہ یہ دیکھیں جو چوڑی والی لیاز ہے اس کو میں یہاں پہ اس بورڈر کے ساتھ یہاں پیسے لگاؤں گی یہاں پہ ایک پیس میں نے پکڑ لی ہے رائٹ سائیڈ والا اس کی اولٹی سائیڈ رکھتے ہوئے اور لیز کی سیدھی سائیڈ کپڑے کی اولٹی سائیڈ اور یہ جو بورڈر میں لگا آ رہی ہوں بورڈر کی پٹی بلکل چھوٹا سا کپڑا انہوں نے دیا ہے ڈیزائننگ والا تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو دباتے جائیں گی جس طرح فنشنگ پٹی کے ساتھ آج کا لیسیز ہمارے یہ چاک دامن پہ لگ رہی ہیں بلکل اسی طرح ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر لگا لیں گے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے لگا لیے اوپر گلہ جو ہے وہ کٹنگ ہو کے بن جائے گا تو اس لئے میں تھوڑا سا نیچے سے ہی ختم کر دیے اب اس کو ڈبل سلائے کر لیں گے اس کی اس کے اوپر آپ چاہیں تو بٹن لگا لیں کوئی ہینگنگ ٹسل وغیرہ لگا لیں تو یہاں پہ ابھی میں نے اس کے اوپر اس کو تیار کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا کیونکہ لیس جو ہے وہ کافی بڑی بڑی ہے مثل میں نے دبا دیئے تقریبا آدھا پونہ انچ تو لیکن اس کا ڈیزائن تھوڑا جو ہے وہ پھر بھی ایک انچ تک جو ہے وہ نمائیہ ہو رہے اب دوسرا جو سائیڈ ہے اس کو میں سنگل سلائے لگا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس چڑھائی جو ہے وہ ٹھیک تھی تو اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو سنگل سلائے لگا کے اب میں اس کے اوپر رکھوں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر دوں گی کیونکہ میں اس کو فکس بنا رہی ہوں اوپن نہیں چھوڑوں گی اوپن کی صرف لک ہوگی آگے سے میں بٹن ٹیک جو ہے وہ اتنا ہی اوپن چھوڑوں گی باقی جو ہے میں سٹیچ کر کے بند کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو بند کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بٹن ٹیک بنا لیں چاہیں تو آپ ویسے گلہ بنانا چاہیں تو ٹوٹری سلائے لگا کے تو ویسے گلہ بنا لیں آپ کی مرضی ہے نیچے سے جتنا چاک چھوڑنا ہے اتنا میں رکھوں گی تقریبا میں نے پانچ انچ جو ہے وہ نیچے سے اوپن چھوڑا ہے تو یہاں پہ میں نے پکا کر دیا اب اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے دونوں پر لیں جو ہے وہ میں نے بچھا رہی ہیں اس طرح سے یہاں پہ ہم اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں میں سائز کے اکارڈنگ آپ اپنے سائز کے اکارڈنگ کٹنگ کریں گے فرنٹ کے عام ہول کو تھوڑا میں ڈیپ کر لوں گے اور میں مگزی والے گلے بناوں گے تو اس لیے میں گلہ جو ہے وہ ابھی سے کٹنگ کر رہی ہیں فرنٹ والا تھوڑا ڈیپ کر رہی ہیں یہاں پہ یہ ہماری سلیپ بنے گی سلیپ جو ہیں وہ تھوڑی سی کم بن رہی ہیں اب اگر میں جوائنڈ لگاتی تو اس کا ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا دوسری سائٹ بھی آ رہا ہے اس لیے جوائنڈ میں نہیں لگاؤں گی آگے جو لیس ہے میرے پاس جوائنڈ لیس اسی شرٹ کی لگی ہوئی ڈیزائننگ کے ساتھ ہی وہ لیس جو ہے وہ تو وہ ہی میں اس کے لگاؤں گی گلے جو ہے وہ میں مگزیوں کے ساتھ اور ایب مگزیوں کے ساتھ بنا رہی ہوں بکرم والے گلے نہیں بنا رہی اور ایب مگزی کے ساتھ یہاں پہ میں جو ہے وہ اس کے گلے ریڈی کرنے کے بعد اوپر سے شورڈر سٹچ کریں گے اور اس کو جوڑ دیں گے بلکل سیمپل بگنر بھی اسے ہسانی سے جو ہے وہ تیار کر سکتے اور اوپن شرٹ جو ہے اگر آپ تھوڑی شورٹ بنا لیتے ہیں تو کھلے پلازو کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے کیپریز بغیرہ کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے اگر آپ تھوڑی سے لانگ چھوڑ دیں اور لوز کرتا ہو تو پہنا وہ کافی خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ اس کی مگزیاں لگا کے تو یہ میں مشین کے ساتھ ہی اس کی گلے کو جو ہے وہ سلائل لگا رہی ہیں ترپائی نہیں کر رہی فرنٹ والا گلہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکے اب میں اس کی بیک سیٹ جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی گلے کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر سے پھیلا دی ہے تاکہ مجھے فرنٹ سے جو ہے وہ اتنا ڈیپ نہ کرنا پڑے اور جو سر ہے وہ آسانی سے گزر جائے کیونکہ میں نے اس کو بٹن ٹیک نہیں رکھا میں نے بند کر دیا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی آپ چاہیں کیونکہ آگے سے ہماری پٹیاں الگ الگ بنی ہیں تو چاہیں تو آپ اوپن چھوڑ دیں پٹن کی سلائیاں لگا لیں گے اور سلیف تیار کر کے جو ہے وہ گول سلائیاں لگا کے ہم تیار کریں گے سلیف کی پٹن کی سلائی لگا لیں گے اور گول سلائی کے ساتھ جو ہم بازو لگا رہی ہیں آپ چاہیں تو دوسری طرح بھی لگا سکیں کیونکہ چھوٹی بچی ہے تو اگر ہمیں کھلا یا تن کرنا پڑے تو ہم کر سکتے ہیں ویسے تو میں اس کو لوز ہی رکھ رہی ہوں تو سٹیچ کر کے اگر ہم لگاتے ہیں گول بازو تو اس کی جو ہے وہ فٹن اچھی آتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں شولڈر کا سینٹر اور اوپر سے بازو کا سینٹر رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں کمیز کی اولٹی سائیڈ اور بازو کو سیدھا کر کے آپ اندر ڈال لیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ گول سلائی کے ساتھ بازو لگ جے گا یہاں پہ یہ دیکھیں کمیز ہماری ریڈیو چکی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور ہمارے ساتھ کنیکٹر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں جاں ہے تو بٹن مگرہ لگا لیں آگے یہاں پہ اتنا سمیانے اوپن چھوڑا ہے تو اوکے ویورس ملتے ہیں آپ کو مزید کسی اور ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ